اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم نے فیز ٹو میں انگلیش کا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کرنا ہے اور پیج آپ کی بک کا ہے ایٹی نائن جی پیارے بچوں تو پیج ایٹی نائن پہ بہت ہی امیزنگ کام ہونے والا ہے جی ہاں آپ نے کرنی ہے کلرنگ اور کلرنگ ہم دیکھیں گے کہ کس پکچر میں کون سا کلر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کوسن کو پڑھیں گے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پکچر ایس سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ان میں ہم نے ییلو کلر کرنا ہے اس کے بعد وید ٹی بلو جو پکچر ٹی سے سٹارٹ ہو رہی ہیں جن کی بگننگ ساؤنڈ ٹی ہے تو اس کو ہم نے بلو کلر کرنا ہے اور جو پکچر ایم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ان میں ہم نے گرین کلر کرنا ہے ایس سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ییلو ٹی سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں بلو اور ایم سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں گرین کلر کرنا ہے تو سب سے پہلی پکچر ہمارے پاس ٹری کی ہے تو ٹری سٹارٹ ہو رہا ہے ٹی سے ٹی فور ٹری تو ٹی سے جو پکچر سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں بلو کلر کرنا ہے تو اس میں میں بی رائٹ کر دیتی ہوں یعنی کہ بچو آپ نے اس میں بلو کلر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ پکچر ہے مائک 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 کی پکچر ہے یہ مائک وہ ہوتا ہے جس میں آپ کوئی سانگ یا کوئی نظم یا کوئی پوائم بغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ اس میں بولتے ہیں اور پھر آپ کی آواز جو ہے انچی ہو کے دوسروں کو سنائی دیتی ہے تو مائک میں آپ بولتے ہیں تو پیارے بچو یہ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹر ایم سے تو ایم سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے کون سا کلر کرنا ہے گرین کلر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ پکچر ہے سنیک 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 کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایس سے اور ایس سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے کلر کرنا ہے ییلو تو اس کے اوپر میں نے وائی رائٹ کر دیا ہے سنیک میں آپ نے ییلو کلر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ پکچر ہمارے پاس ہے مون کی مون کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایم سے مون ایم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو M سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے کون سا کلر کرنا ہے گرین تو اس میں آپ گرین کلر کریں گے اس کے اوپر میں نے G رائٹ کر دیا ہے جی بچو تو نیکسٹ پکچر ہماری کس چیز کی ہے ٹائگر کی ٹائگر ٹائگر کس سے سٹارٹ ہوتا ہے بچو ٹائگر سٹارٹس with the letter T ٹائگر تو ٹائگر T سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے بلو کلر کرنا ہے تو میں ٹائگر کے اوپر B رائٹ کر دیتی ہوں اس کو آپ نے بلو کلر کرنا ہے جی تو نیکسٹ پکچر بچو ہماری کون سی ہے منکی کی منکی کس سے سٹارٹ ہوتا ہے منکی منکی سٹارٹس with the letter M تو پیارے بچو یہ M سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو M سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے گرین کلر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اوپر اس کے G رائٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس میں کون سا کلر کرنا ہے گرین نیکسٹ بچو پکچر ہماری ہے سن فلاور کی سن فلاور سورج مکھی کا پھول تو اس میں دیکھیں آپ ایسے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے ییلو کلر کرنا ہے تو سن فلاور ایسے سٹارٹ ہوتا ہے سن فلاور سن فلاور میں کون سا کلر کرنا ہے ییلو تو اس کے اوپر میں وائرائٹ کر دیتی ہوں تو بچو نیکسٹ پکچر دیکھتے ہیں کون سی ہے جی نیکسٹ پکچر میں آپ کو کیمرے کو تھوڑا اس طرح کر کے دکھا دیتی ہوں یہ پکچر ہے نیکسٹ پیارے بچو یہ پکچر کسی اس کی ہے ماؤنٹین کی یہ ماؤنٹین ہے پہاڑ تو ماؤنٹین سٹارٹس with the letter M M سے سٹارٹ ہوتا ہے ماؤنٹین تو M سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے کون سا کلر کرنا ہے یہ اوپر دیکھیں گے M سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے گرین کلر کرنا ہے جی ہاں تو اس کے اوپر میں جی رائٹ کر دیتی ہوں تو ان ماؤنٹین میں آپ نے کون سا کلر کرنا ہے گرین پیارے بچو نیکسٹ پکچر ہمارے پاس ہے ٹی پوٹ کی ٹی پوٹ اس میں ہم چائے ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ٹی پوٹ یہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹی ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے پکچر میں ہم نے بلو کلر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر اس میں کون سا کلر کرنا ہے بلو ٹھیک ہو گیا پیارے بچو نیکسٹ پکچر ہمارے پاس آ رہی ہے ٹارچ کی ٹارچ ٹارچ لائٹ جو رات کو آپ کبھی اگر اٹھتے ہیں تو اندھیرے میں جو روشنی کرنے کے لیے آپ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لائٹ کو یوز کرتے ہیں وہ ٹارچ لائٹ ہوتی ہے موبائل کے اندر بھی یہ ٹارچ لائٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہاتھ میں اٹھانے والی الگ سے ایک ٹارچ لائٹ ہے تو ٹارچ ٹارچ سٹارٹ پیدھ دی لائٹر ٹی تو ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ٹی سے سٹارٹ ہونے والے لفظ میں ہم نے کون سا کلر کرنا ہے بلو تو ہم اس کے اوپر بی رائٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی ہم نے بلو کلر کرنا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس کون سی پکچر ہے ٹرین کی یہ ساری پوری ٹرین آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں پیارے بچو ٹرین ٹرین سٹارٹس ویڈ دی لائٹر ٹی اور آپ نے پڑھا ہے کہ ٹی سے سٹارٹ ہونے والی پکچر میں ہم نے کون سا کلر کرنا ہے بی کلیر ہو گیا ساری پکچر آپ نے دیکھ لیں اس کے اوپر ہم نے رائٹ بھی کر دیا کہ کون سی پکچر میں کون سا کلر ہوگا تو پیارے بچو آپ نے بہت اچھے اچھے سے کلر کرنے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم لیسن پڑھیں گے تو اس میں پھر ہم نیکسٹ اچھے اچھے کام کریں گے اور نیکسٹ اچھا اچھا ورک کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹب تک کے لیے اللہ حافظ